تفصیلات میں آپ کو بتائیں مزفرگڑ میں سستے آٹے کی حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئی دھکم پیل اور رش کی وجہ سے مستحق شہری آٹے سے محروم ہیں مزید دیکھتے ہیں سمیولا کی اس ریپورٹ میں مزفرگڑ میں آٹے کے سرکاری پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی قطارے لگ گئی مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی آٹا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں سرکاری پوائنٹس پر شکورٹی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ڈککم پیل اور چھینہ چپٹی بھی معمول بن گیا سرکاری پوائنٹس پر آٹے کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ سفارشیوں کو چار تھیلے دیے جا رہے ہیں صبح چھے بجے سے آئے ہیں لیکن پولیس والے بھی یہاں پر کھڑے ہیں جو پولیس والوں کے یار دوست ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں سرکاری پوائنٹس پر شہریوں کو آٹے سے محرومی صبح حکومت اور ظلائی انتظامیہ کی ناکس حکمت عملی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ شناکتی کارڈ کے ذریعے آٹا دیا جائے تو ہر شہری کو دو وقت کا کھانا نصیب ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیولا سچ نیوز مزفرگار چونی گوٹ میں بھی آٹے کا بہران شدرت اختیار کر گیا عوام سارا سارا دن لمبی لمبی قطاروں میں خوار ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھ گھروں کو لوڑ جاتے ہیں آٹا ہے کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا رپورٹ کریں گے محمد صدیق خان شہروں کی تراشنی گوٹ شہر میں بھی آٹے کا بہران شدرت اختیار کر گیا دس کلو آٹے کی تھیلی لینے کے لیے مادد تو کیا خواتین بھی لینوں میں لگی ہوئی ہیں اور سارا سارا دن لینوں میں کھڑا ہونے کے باوجود بھی آٹا نہیں مل پاتا اس نئے پرانے پاکستان کے چکر میں عوام دو وقت کی روٹی کو بھی تراث رہے آئیں عوام کا کھومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آٹے کے بہران کو ختم کیا جائے پریشانے ہیں بھئی عوام ساری حکواتی ہے حکواتی ہے پورا کھاڑ کھاڑے پریشانے ہیں کوئی اٹھا نہیں مل پاتا سویر تو شام تک بیٹے رہانے سے جے دھکے کھا کھا کے لینڈ واری ہمتی ہے آٹا بھوک میں نے خوشاب میں زلہ انتظامیہ حرکت میں آگئی دکانداروں کا کوٹا ختم کر کے شہر بھر میں سیل پوائنٹس قائم کر دیئے رپورٹ کر رہے ہیں حامد نواز خوشاب میں آٹے کے بوران کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کے اہم اقدامات شہر بھر کے دو مقامات پر سستے آٹے کے اسٹال لگا دیئے گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آٹے کے تھیلوں کی تعداد ایک ہزار سے بڑھا کر بارہ سو کار دی گئی ہے جس سے شہر یکوبہ آسانی آٹا فرام ہوگا یہاں پہ آٹے کا نظام دیچار رہا ہے بہت ماشاءاللہ بہتری کی طرف آ رہا ہے تو ہم صرف یہ مطلبہ کرتے ہیں کہ جہاں میں دس کلو آٹا مہیے کیا جاتا ہے وہاں یہی بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ ہو جائے خوشحاب کی عوام نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کے کوٹے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ حامد نواز سچ نیوز خوشحاب مہنگائی کے خلاف عوام کا صبر جواب دے گیا فیض گنچ کے عوام کا شدید سردی میں پارہ ہائی ہو گیا آٹا بہران کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے شدید احتجاز ریکارڈ کر آیا فیض گنچ میں آٹا مہنگا ہونے پر کسان دہاری در طبقہ اور اہل علاقہ دوسرے دن بھی سراپا احتجاز ہیں شہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ سارا سارا دن لائنز میں لگے رہتے ہیں باری آتی ہے تو آٹا ہی ختم ہو جاتا ہے مظاہرین نے سندھ حکومت اور ڈیپٹی کمیشنر خیرپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کورٹ مٹھن میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا اشیاء ضرورہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی دہاری دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی امتحان بن گیا راو منظور کی رپورٹ دیکھئے ملک بھر کی طرح کورٹ مٹھن میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے غریب مزدور لوگوں کے ساسات سفید پوش طبقے کے لوگوں کو بھی دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اشیاء خوردنوش کے علاوہ آٹا مرگی گھی اور پیاس تو جیسے غریب اور سفید پوش لوگوں کے لیے ایک خواب بن کر رہ گئے ہیں جہاں جن پیسوں میں ایک مہینے کا راشن آتا تھا وہاں دس جن کا راشن بہت مشکل آتا ہے مہنگائی بہت ہے ہم غریب آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں آٹا چینی دالیں گوشت ہماری پونٹ سے بہت دور ہیں ہم نہیں لے سکتے ہمارے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم ہاتھ لگا سکیں گوشت دال چینی آٹا گھی ہمارے بس سے بہر ہے ہر طبقہ کے لوگ اس شدید مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ہر طرف مہنگائی کی دعای دیتے نظر آ رہے ہیں مہنگائی کے وار خطرناک ہونے لگے جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا عدویات کی قلت کا خدشہ سر پر تلوار بن کر لٹکنے لگا چیچا وطنی سے مہر اثر ریپورٹ کریں گے ملک میں دیگر اشیاء کی قیمتوں کی طرح عدویات میں بھی کئی گناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ سے غریب طبقے کو علاج مکمل کروانے میں مشکلات کا سامنا اس اطاعت نہ رکھنے والے عدویات خریدنے سے کاثر ہیں میں میڈیکل سورٹ ہوں اپنے بودے واسطے بلڈ پریشر تھے شکر دی دعائی لینے آیاں دعائیوں تھے ریٹ جیڑے ہاں ہاتھوں زیادہ بڑھ چکے نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے نہ صرف خریدار بلکہ دکاندار بھی پریشان ہیں عدویات فروشوں کے مطابق درجنوں لوگ ہیں جو ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویات پیسے نہ ہونے کے باعث خرید نہیں سکتا ویلکم بیک خیرپور ریلوے اسٹیشن پر مختلف ٹرینوں کے بند کیے گئے سٹاپس بحال نہ ہو سکے جس کے باعث ریلوے اسٹیشن بیرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں رپورٹ کریں گے لی گوہر خیرپور ریلوے اسٹیشن پر مختلف ٹرینوں کے بند کیے گئے سٹاپ کے باعث ریلوے اسٹیشن بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی اسٹیشن پر لگائے گئے کرسیاں اور مسافروں کے لیے پانی کی ٹائنکیاں اور لگائے گئے نلکے خراب ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پاکستان ریلوے کے ملازموں کو اگلے ماہ کی تنخواہ بھی ابھی ملی ہے پانچ تاریخ کو انجنئرنگ ڈپارمنٹ کو پینشن روڈر بھوکے مر رہے ہیں بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں فر رہے ہیں اور بچے آگے پیشے گھم رہے پانی کے وجہ سے گھومتے رہتے ہیں شہریوں نے حکومت اور ریلوے انظامہ سے مطالبہ کیا کہ ٹرینوں کے بند کیے گئے اسٹاب جلد بحال کیے جائیں ریلوے سٹیشن پر پانی اور دیگر سولیات فرام کر کے مسافروں کو مشکلات سے بچایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گرگو پانگ سچ نیوز خیر پر دیرہ غازی خان میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا گیس پریشر میں کمی گھریلو سارفین کے لیے سردے درد بن گئی معمولات زندگی مفلوچ ہو کر رہ گئی ریپورٹ کریں گے محمد علی میرانی تیرہ غازی خان میں گیس ہوئی نیاب عوام پریشان چولے تھنڈے پڑ گئے حکومت کا دیئے گیس اڈول میں بھی گیس نہیں آتی ہوتین اب آگ پر ناشتہ اور کھانا بنانے لگی عوام کا کہنا ہے کہ اس ملک میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ آٹا سوئی گیس کی لوڈ شیٹنگ بڑی ہوئی ہے حکومت کو چاہیے کہ سوئی گیس ہمیں مہیا کی جائے سکول اور دفاتر کے ٹائم پر سوئی گیس نہیں ہوتی بغیر ناشتے کے ہمیں دفتر جانا پڑتا ہے بچے بغیر ناشتے کے سکول جاتے ہیں عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومتی شڈول کے وقت تو گیس دی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ناشتہ کرا کے تو سکول بھی سکیں اپر اور اگزئی کی تحصیل میں موبائل نیٹورک بینک اور ڈاک خانہ نہ ہونے کے خلاف تاجر برادری اور عوام سراپہ احتجاج بن گئے تاجروں اور عوام نے حکومت سے جلد از جلد مطالبات پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا اسمت اللہ کی ریپورٹ دیکھئے اپر اور اگزئی کے علاقہ غلجوں میں موبائل نیٹورک بینک اور ڈاک خانہ نہ ہونے کے خلاف تاجروں اور علاقہ عوام کی جانب سے مکمل شٹر ڈاؤن ہرٹال آج تیسری روز بھی جاری ہے تاجروں اور علاقہ عوام نے مذکورہ سہولیات کی ادم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتی ہوئے تاجروں کا کہنا تھا کہ بار بار زیلی انتظامیہ کو آگاہ کرنے کی باوجود ہم اس جدید دور میں بھی موبائل نیٹورک بینک اور ڈاک خانی سے محروم ہیں جب تک ہمیں سیگنلز نہ ملے نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نہ ہمارے بچے کمیاب ہو سکتے ہیں نہ ہمارے بھائی بہنیں اپلائی کر سکتے ہیں جوب کیلئے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ زلہ اور غزی کے تمام علاقوں میں موبائل نیٹورک موجود ہے لیکن ہمارے علاقے غلجوں میں نہیں پنشن اور تنفاہیں لینے بلوں کی آدائیگی کیلئے علاقہ عوام سمیت طلبہ کیلئے بھی بہت بڑا اہم مسئلہ ہے موبائل نیٹورک نہ ہونے سے طلبہ بھی جدید سائنسی علوم سیکھنے سے محروم ہیں تاجروں اور علاقہ عوام نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر غلجوں میں ایک ہفتے کے اندر اندر موبائل نیٹورک بینک اور ڈکھانہ قائم نہیں کیے گئے تو مطالبات تسلیم نہ ہونے تک مکمل شٹر ڈاؤن ہرٹال کے ساتھ ساتھ اور اگزئی ہیڈکوارٹر کے سامنے احتجاجی درنا دینے پر بھی مجبور ہوں گے کامرامین محمد مہران کے ساتھ اسمت اللہ سچ نیوز اللہ اور اگزری ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن نے غریب بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا بچوں سے جبری مشکت کرانے والوں کے خلاف کارروائیہ شروع کر دی اس حوالے سے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا نظیر احمد خرل رپورٹ کریں گے ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن سید آصف سین شاہ لاچار اور غریب والدین کے بچوں کو تعلیم دلوانے کے مشن پر گامزن خوٹنوں بٹا کشت پر کام کرنے والے بچوں کے لیے وظیفوں کا اعلان اور جو بٹوں یا ورق شاہ پھوٹنوں پر بچوں سے زبردستی جبری مشکت کروارے ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری کافی لوگوں کو پابندے سلاسل بھی کرا دیا مختلف طرح کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ہم نے بھی ڈسٹرک پاک پتن میں اپنی جو کمیٹی ہے جو بچوں کی مشکت کے حوالے سے اس کو بڑا ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم بٹوں کو چیک کرتے ہیں ہمارے ایڈی لیبر کی ڈیوٹی ہے ڈیو انوائرمنٹ اور دو تین ڈیپارٹمنٹس کو ہم نے اس میں انوالف کیا ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر کا مزید کہنا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے غریب اور لاچار والدین کہ بچے بھی پڑھ لے کر ملکو قوم کے خدمت کریں اور اس کے لیے اگائی مہم کا بھی اہم نے آگاز کر دیا ہے اور وہاں دہین سے بھی گزارش ہے کہ میں بچوں کو پڑھائیں گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی سولت سے فیدہ اٹھائیں اور ان کا مستقبل سمواریں ایسے کیسے پڑے گا پنجاب صادق آباد کے علاقے کا گورنمنٹ پرائمری سکول امارت سے محروم سے مستقبل کے مہمار شدید سردی میں کھلے آسمان تلے حصول علم میں مشکول ہے حماداللہ کی ریپورٹ دیکھئے صادق آباد کے علاقے بستی اٹھوجہ میں گورنمنٹ پرائمری سکول میں امارت نہ ہونی کی وجہ سے شدید سردی میں بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ہماری سکول میں کمرے نہیں ہیں ہم بہر بیٹھ کے سردی میں پڑھتے ہیں ہماری قومت سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں کمرے دیے جائے سکول میں کمرے نہ ہونے کی وجہ سے شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے یہ بچے پڑھائی کرنے پر مجبور ہیں جو کہ حکومتی توجہ کے منتظر ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماداللہ سچ ٹی وی صادق آباد پیر جگی پہاڑپور کے کسانوں کی مشکلات کم نہ ہوئی کاشتکاروں کے لیے سرکاری نرخوں پر خات کا حصول ممکن نہ ہو سکا کاشتکار مافیا کے ہاتھوں لٹنے لگے پیر جگی پہاڑپور کے کسانوں کے لیے سرکاری نرخ نامے پر خات کا حصول ایک خواب بن کر رہ گیا کاشتکار مافیا کے منمانے ریٹس پر خات خریدنے پر مجبور ہیں کاشتکاروں کی مہنگے داموں خات خریدنے کی سکت جواب دے گئی کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کنٹرول ریٹس پر خات کی پراہمی کو یقینی بنایا جائے بس صورت دیگر مستقبل میں گندم کی فصل کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے جس سے آنے والے وقت نے ملکی سطح پر گندم کی کمی کا بہران کا مسئلہ سار اٹھا سکتا ہے اور بلدیاتی الیکشنز کل ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا کراچی اور ہیدر آباد کے پندرہ جنوری دوہزار تیس کو ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کل شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے علامیہ جاری کر دیا گیا کراچی ہیدر آباد کے بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری دوہزار تیس کو شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے سندھ حکومت کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہو سکی الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے لکھا خط بھی کام نہ آیا الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس کے بعد بغیر کسی دباؤ میں آئے اپنا فیصلہ سنا دیا سندھ بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس کے اختتام پر بڑا فیصلہ سامنے آ گیا چیف الیکشن کمیشن نے بزریا ویڈیو لینک اجلاس کی صدارت کی میمبر سندھ نصار دورانی اور سیکٹری الیکشن کمیشن بھی کراچی سے ویڈیو لینک کے ذریعے شریک رہے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے سیکیورٹی خدشات کے مراصلے کو مسترد کرتے ہوئے کراچی حیدراباد ڈیوین میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے سکس کیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی سندھ کے بلدیاتی لیشنز کا دوسرا مرحلہ کراچی اور حیدراباد سمیت سولہ اصلہ میں انتخابی دنگل کا میدان کل لگے گا متعلقہ اصلہ میں انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ پولنگ کل ہوگی انتخابی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی الیکشن کے لیے سامان کی ترسیل جاری ہے کراچی میں ولدیات انتخابات کے لیے پولنگ کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے ہیدر آباد میں بھی انتخابی سامان کی ترسیل کی جا رہی ہے ولدیات انتخابات کے دوسرے مرحلے میں زلہ جام شوروں میں پولنگ سٹیشنوں پر سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے بیلٹ پیپرز، بوکس اور دیگر سامان پولیس کے نگرانی میں پولنگ سٹیشنز تک روانہ کیا گیا ہے دادو اور خیرپن ناتین شاہ میں بھی پولنگ عملے کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں تحصیل بر کی مختلف یونین کونسلز اور وارڈز میں پولنگ عملے کو سامان دینے کا عمل جاری ہے جو ہی ملسپل کمیٹی کے آٹھ وارڈز اور پندرہ یوسیس کا پولنگ عملہ بیلٹ پیپرز اور دیگر مواد لینے پہنچا کچھو کے دوردراز علاقوں میں پولنگ سٹیشنوں کا عملہ فوجی جوانوں کے ہمرا پولنگ سٹیشن کی جانب روانہ ہوا چھٹا سمیز زلہ بھر کے پولنگ سٹیشنز پر پولنگ عملہ اور سامان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے زلہ متیاری کے تینوں علاقوں میں الگ لگ کاؤنچر قائم کر کے پولنگ عملے کو سامان فراہم کیا گیا علاقائی حبرنامے میں وقت ہوئے بریک کا ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بلدیاتی لیکشنز تو ہر بار ہی ہوتے ہیں لیکن انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدوار ووٹ لینے کے بعد عوام کو اکثر بھول جاتے ہیں اس بار زلہ ٹنڈو علایار میں ہونے والے بلدیاتی لیکشنز میں عوام کس کو سپورٹ کر رہی ہے جانتے ہیں سید عطیقو رحمان کی اس رپورٹ میں زلہ ٹنڈو علایار میں بلدیاتی انتخابات کا میدان سجنے کو ہے پندرہ جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے سب امیدوار تو اپنی جیت کے لیے پر امید ہیں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس بار پندرہ جنوری پر ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کون کون سے امیدوار جیت کا سہرہ سجائیں گے بہتر تو یہ ہوگا جو پیسہ اس الیکشنز میں خرچ ہو رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عوام پہ مطبع عوام پہ خرچ کیا ہے پندرہ جنوری پر ہونے والے بلدیت انتقابات میں اس بار کانٹے کا مقابلہ ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ مہنگائی کے باعث عوام سیاسی جماعتوں سے ناراض نظر آ رہی ہے شہریوں نے حکمرانوں سے عوامی مسائل پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے کیمرامین ریاض شیخ کے ساتھ سید اتیوکر ایمان بیرو چیف سیش ٹی وی نیوز ٹنڈو علیار اور دیپالپور میں تھلسیمیہ کے شکار بچے کو ایک دن کے اعزازی طور پر ڈی ایس پی بنایا گیا دیپالپور سے ایوب خاور کی ریپورٹ دیکھئے دیپالپور میں جگنو ویلفیر کی کعوج سے تھلسیمیہ کے شکار علی حسنین کو ان کی خواہش کے مطابق ایک دن کے لیے اعزازی طور پر ڈی ایس پی بنایا گیا ننے تھلسیمیہ فائٹر نے ایس پی آفیس میں پہنچ کر سائلین کے مسائل سونے اور تانی کا چکر لگا کر ریسکیو آفیس ٹی ایچ کیو حسبتال کا بھی وزٹ کیا آج ہم نے علی کو جو ہے وہ ایک دن کے ان کی خواہش کے مطابق ایک دن کے لیے ڈی ایس پی کا جو ہے چارج دیا تھا جو کہ ڈی پیو سر فرقان بلال کی ہدایت کے مطابق تھا میں پاکستانی عوام سے یہی کہوں گا کہ میرے چاہ سے سیکڑوں بچوں کے لیے بلڈ برچڑ کر ٹونیٹ کریں خیلسیمیا کے شکار بچے کے والد اور ایس پی کا کہنا تھا کہ ملک پاکستان میں خیلسیمیا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی روک تھام کے لیے حکومت بھوری طور پر اقدامات کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوب خاور سچ نیوز دیپال پور بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ حیدر آباد میں بھی سیاسی سرگرمیاں اروج پر پہنچ گئی پتنگ اونچی پرواز کے لیے جبکہ بلہ بھی چلنے کو ہے تیار اور تیر بھی کرے گا بھرپور بار اسی پر رپورٹ کریں گے ڈیویڈیل پیوری چیف کلیم اللہ بلدیاتی انتخابات کے بارہاں التوا کے بعد بل آخر پولنگ کا حکمی فیصلہ ہوئی گیا جو پندرہ جنوری کو ہونے جا رہی ہے اور ہر جماعت اپنا راج قائم کرنے کے لیے سر توڑ کوشیوں میں مصروف ہے انشاءاللہ پندرہ جنوری کو ازراباد کی باشعور اور باغیور عوام یہ ثابت کرے گی کہ ازراباد عمران خان کا شہر ہے ازراباد پی ٹی آئی کا شہر ہے اور ازراباد سے کھڑے ہوئے تمام پی ٹی آئی کی امیدوار باری ایک سریسی جیتیں گے اور متعدہ کوئنگ وینڈ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس سال بھی دوہزار تیعید کے اندر پوری کلین سوئیب کرے گی اپنی تمام سیٹوں پہ جو اس نے پہلے جو اس کے پاس تھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفا کی جماعت ہے ایک صوبے کی بھی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو پوری دھولیا کے اندر سر فخر سے بلند کرتی ہے ایم کیم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سا بھی پندال سجانے میں مصروف ہیں اور یونین کونسل بھی دفاتر رون کے بڑھا رہے ہیں بظاہر بلا مقابلہ کئی نشستوں پر کامیابی اور حالات و پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں پر فتح کا تاج پہنانے کے لیے سر کا انتخاب عام عوام پندرہ جنوری کو کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کلیم اللہ سچ نیوز حیدر آباد گندم زخیرہ کرنے والوں کی شامت آگئی شجابات میں پنجاب پورٹ آتھارٹی نے کاروائی کو دران گندم کی بڑی کھیپ پکڑ لی شجابات میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف پورٹ آتھارٹی متحارک ہو گئی شاہ پور میں بھی گندم کی بڑی کھیپ پکڑی گئی دو کروڑ سے زائد مالیت کی چار ہزار بوریاں برامت ہوئی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ٹیسٹرک بار اسوسییشن بہاول نگر کے انتخابات کے حوالے سے ووٹنگ کا عمل اختتام پذیر ہو گیا صدر اور سیکٹری سمیت دیگر امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے ریپورٹ کریں گے راجہ کوکب افتخار بہاول نگر وکلا کمیونٹی کے آج الیکشن میں دو سابقہ صدور زلفکار احمد باجوا اور علی حسین سید جبکہ سیکٹری کے لیے ارشاد فرید اور امان اللہ کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہوا ڈسٹرک بار اسوسیشن کے الیکشن میں چھ سو چوراسی وکلا ممران نے اپنا حق کے رائدہ استعمال کیا اس حوالے سے زلی پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے تھے پولنگ کا عمل اپنے مقررہ وقت کے مطابق شام پانچ بجے تک جاری رہا جبکہ گنتی کا عمل شروع ہے ہمارا الیکشن ڈے ہے اور سموٹلی الیکشن چار رہا ہے تمام گروپ اپنے اپنے کیمڈیٹ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں وکلا برادری کس کو چنے گی اپنا صدر اس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہوگا کیمرامین عبدالوید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار سچ نیوز بہاول نگر آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں شدید برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ ہوئی متعدد دکانے اور مقانات لینڈ سلائڈنگ کی نظر ہو گئے وادی لیپا کے گاؤں غاغذی پور غربی میں لینڈ سلائڈنگ سے ایک گھر اور تین دکانے برف کی زد میں آگئی مقامیہ افراد نے متاثرین کے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن متاثرین زندگی بھر کی جمع پونجی سے بحروم ہو گئے وادی لیپا کے متاثرین برف پاری اور سخت سردی میں کھلے آسمان کی نیچے امداد کے منتظر ہیں ہر گزرتے روز کے ساتھ ملک میں سردی بڑھتی چلے جا رہی ہے شہری تھی دھرنے پر مجبور ہلکے سویٹرز کے بجائے اب بھاری گرم جیکٹس اور شالز نکال لی گئی بیک میں موسمیات نے موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے میدانی علاقوں میں شدی سردی کا راش برقرار ہے ملک میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی درجہ حرارت کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے بلائی علاقوں میں پہاڑوں پر جاری برہباری نے ہواوں کا رخ شہروں کی جاری موڑ دیا ہے یخبستہ ہوایں صبح اور شام رات کے اوقات میں شہریوں کا امتحان لیتی ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں آئندہ بارہ سے سولہ گھنٹے کے دوران مطلع جزوی عبر آلود رہنی کی پیش گوئی کی گئی ہے برہباری میں کچھ دیر کا تاتو لائیا ہے لیکن مزید برہباری بھی متوقع ہے وقت ہو ایک بریک کا ساتھ رہیے گا دھیرکی میں سردیوں کی سوگات گاجر کے حلوے کی مانگ بڑھ گئی غزائیت سے بھرپور حلوے سے لطفندوز ہونے کیلئے شہریوں نے مٹھائی کی دکانوں کا رکھ کر لیا مزید جانتے ہیں عبدالقفور کی اس ریپورٹ میں خوشک سردی میں اضافہ ہوتے ہی دیرکی میں موسم سرما کی خاص سوگات گاجر کے حلوے کی مانگ بڑھ جاتی ہے جس سے تیار کرنے کے لئے گاجر کو باریک کاٹ کر اسے گرم دودھ میں کھویا اور خاجو خوشک میواجات سے تیار گاجر کا حلوہ سردیوں کی خاص سوگات ہے گاجر کا حلوہ جو لذت اور ذائقے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا گاجر کا حلوہ ذائقے دار ہونے کے ساتھ ساتھ گاجر میں موجود وٹا منصیت کے حوالے سے کسی خزانے سے کم نہیں کیمرامین محمد مجتبہ کے ساتھ عبدالغفور سچ نیوز دیرکی سندھ کے شہر نارا میں زمین کے ایک ٹکڑے کے لئے دو گروپس گتھم گتھا ہو گئے نارا کے قریب گوٹ محمد بکش میں دو گروپس زمین کے تنازے پر لڑ پڑے ڈنڈوں اور کلھاریوں کا آسدانہ استعمال کیا گیا ایک خاتون سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کی پرہمی کے لئے خیرپور منتقل کیا گیا تصادم کا مقدمہ درج نہ ہو سکا نہ ہی کوئی کارروائی عمل میں آئے زخمیوں نے اسپتال میں حملہ آوروں کے خلاف احتجاج کیا اور مخالفین کے خلاف ایس ایس پی خیرپور سے نوچس لینے کا مطالبہ کر دیا لئیہ میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا مہم کو دوران چار لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لئے سترہ سو سے زائد ٹیمز تشکیل دے دی گئی ظہور دورانی کی رپورٹ دیکھئے شہریوں کو بھی چاہیے اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے کمرمین زبیر لسکرانی کے ساتھ زہور دوران نے ساچن نیوز لگیا ڈی سی ٹوبا ٹیک سنگ چودری محمد ارشد نے ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتا کیا سلطان صدو کی رپورٹ دیکھئے ٹوبا ٹیک سنگ میں ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد ارشد نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے آورڈور میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر زلہ میں پولیو سے بچاؤ قومی مہم کا افتتا کر دیا پولیو مہم کے افتتا کے موقع پر ایم پی اے چودری محمد سید احمد سیدی سیاسی رہنمہ چودری محمد شفاق سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشب باجباس میں دیگر مطلقہ افسران بھی موجود ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد ارشد نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ مہم کے دران پانچ سال تک کی عمر کا ایک بچہ بھی پولیو کی خوراک سے محروم نہ رہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو پولیو ویکشن قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ فنگر مارکنگ کی جائے سی او ہیلتھ کاشب باجباس نے بتایا کہ سولہ جنوی سے بیچ جنوی تک پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم کے دران زلہ بر میں پانچ سال تک کے عمر کے تین لاکھ سہ زائر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ہمارے دو ممالک ہیں اور دونوں ہی مسلم ممالک ہیں ایک پاکستان اور ایک افغانستان جہاں پہ پولیو فری نہیں ہوا ابھی تک ہمارا پیغام ہے کہ ہر بچہ ہر بار دو قطرے اس کو ہمارا امپلیمنٹ کروائیں اور ہمارا ساتھ بعد ازار ڈپٹی کمیشن نے زلہ کانسل جنہ حال میں پولیو ٹیموں سے غاہی سیشن سے خطاب کیا کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیک سنگھ منڈی بہاودین میں انصداد پولیو محم کا افتتا کر دیا محم کی دوران دو لاکھ پچھس ہزار چار سو اٹھائیس بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے رپورٹ کر رہے ہیں ارفان بڑائچ منڈی بہاودین ڈپٹی کمیشنر تسلیم علی خان نے چلڈرن اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے کل پانچ روزہ انصداد پولیو محم کا افتتا کر دیا زلہ کے پولیو فری سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی لہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے انہوں نے کہا کہ انصداد پولیو محم کے دوران دونہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے ڈپٹی کمیشنر تسلیم علی خان نے کہا کہ زلہ منڈی بہاودین میں سولہ سے بیس جنوری تک جاری جائنے والے اس محیم میں پانچ سال تک کی عمر کے دو لاکھ پچیس ہزار چار سو اٹھائیس بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پیرائے جائیں گے اور پولیو محم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی دیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیلانے کے لیے محکمات صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس خطرناک اور موزی مدد سے محفوظ رکھ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑا ہے ساچ نیوز منڈی بہوت ٹی ایچ کیو اسپتال کبیر بالا میں پولیو فری پنجاب عظم کے ساتھ بچوں کو قطرے پیلانے کی مہم کا آغاز کر دیا ٹی ایچ کیو اسپتال کبیر بالا میں پولیو فری پنجاب عظم کے ساتھ بچوں کو قطرے پیلانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عالم شہرپونیا نے سٹی ڈسپینسری میں بچوں کو قطرے پیلا کر مہم کا افتتاہ کیا افتتاہی تقریب کے بعد پولیو کے قطروں کی بچوں کے لیے افادیت باہرے اگاہی واق بھی کی گئی واقع میں محکمہ صحت کی افسران ملازمین بچوں کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی کہ پولیو کتنی بڑی موزی مرس ہے اور پولیو جس کو ہو جاتا ہے وہ بچہ ہمیشہ کے لیے پوری زندگی وہ اپہاج ہوتا ہے ڈپٹی ڈی ایچ او کبیر والا کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کا آغاز بقاعدہ سولہ جنوری سے ہوگا پانچ روزہ پولیو مہم بیس جنوری تک جاری رہے گی پولیو مہم کے دوران تحصیل کبیر والا میں دو لاکھ سولہ ہزار سات سو بانوے سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی ڈپٹی ڈی ایچ او کا مزید کہنا تھا کہ پولیو ایک لا علاج موزی مرض ہے اپنے بچوں کو دو کترے پولیو کے پلا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ بنائیں کیمبرامین ٹیم کے ہمراہ چولی رحیل ریاض سچ نیوز کبیر والا دائرہ دین پناہ کے اسپتال میں انصدادے پولیو واک کا اعتمام کیا گیا جس کا مقصد انصدادے پولیو ویکسین کی اہمیت کو جاگر کرنا تھا عارف پلوچ رپورٹ کریں گے دائرہ دین پناہ میں پولیو واک کا اعتمام کیا گیا جس میں ایم ایس آر ایچ سی ہسٹال ڈکٹر زفرولہ سہر لیڈی ڈکٹر راشدہ بانو سمیت پولیو ٹیم نے شرکت کی شرکہ نے پولیو کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے کہا آنے والی پولیو مہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور میکمہ سیت کے ساتھ مل کر ایندہ آنے والی نسلوں کو اس مولحق بیماری سے بچائیں پولیو ٹیم کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ تعاون کریں اور پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ مولحق بیماری سے بچا جا سکے پولیو سے پاک ہوگا پاکستان مردان میں سولہ جنوری سے شروع ہونے والی پولیو مہم کا افضادہ کر دیا پولیو مہم کے دوران زلہ بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گی ڈیپٹی کمیشنر مردان نے بچوں کو پولیو کا قطرے پلا کر باقاعدہ آغاز کیا ان صداد پولیو مہم پانچ روز تک جاری رہے گی پولیو مہم پانچ سال تک عمر کے چار لاکھ چھتیس سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی قطرے پلا جائیں گے سیکیورٹی پلان بھی تیار کر لیا گیا مہم کے لیے سولہ سو سات موبائلس نینانوے یو سی ایم اوز اور چار سو بائس سپروائزری ٹیمز تشکیل دے دی گئی پولیو مہم کے دوران زلہ بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گی کالے شیچوں والی گاڑیوں ڈبل سواری اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کار روائی ہوگی کچھ اہم خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا اسی کے ساتھ ساش نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ساش نیوز موسیقی